اسے نہیں چھینڈنا اسے رکھتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا بندل ہے اس میں سے علی بھائی نے یہ جی دبٹہ نکالا ہے اسلام علیکم خواتین و حضرات آج میں موجود ہوں جی منظور کلیکشن کے ویر ہاؤس میں یعنی کہ قدام میں اور یہاں پر آج کی جو ویڈیو ہے آج کا جو ریویو ہے یہ ہے برینڈز کی جو کٹ پیس ہوتی ہے وہ تو ہم نے پہلی ویڈیوز میں دکھا دی لیکن آج کی ویڈیو میں برینڈز کے جو بندلوں کی صورت میں دبٹے آپ کو ملنے والے ہیں کٹ پیس کی صورت میں وہ کس طرح کے ہوں گے وہ کون کون سے برینڈ ہوں گے ان کی پرائس کیا ہوگی میں تو یہی کہوں گا کہ کو موڑوں کے دامو آپ کو ملنے جا رہے ہیں برینڈز کے دبٹے وہ بھی لون میں تو باقی ساری جو معلومات ہے وہ علی بھائی سے لیں گے علی بھائی کے آل چالیں ٹھیک اللہ کا شکر الحمدللہ اچھا علی بھائی آپ کا یہ جو ویر ہوس ہے اس کا اور آپ کے تو سیٹ اپ جو ہیں فیکٹری ایریا فیصلہ باد میں ان کا مکمل اڈریس بتا دیں میں آپ کو بتا رہتا ہوں ہماری مین برانچ جو ہے وہ گنیش مل میں ہے فیکٹری ایریا میں شاپ نمبر دس چہاسی دس تہاسی المدینہ کمرشل مارکٹ سابقہ گنیش مل سے کہتے ہیں فیکٹری ایریا فیصلہ باد اور سیکنڈ برانچ جو ہے وہ ہماری کورنر ٹاٹا سٹریٹ اوپوزٹ رہیم سینٹر ٹاٹا بزار فیکٹری ایریا فیصلہ باد اس کے پاس ہی ہمارا جو ہے وہ ویر ہوس پاس میں ہی ہے ٹھیک ہے اچھا علی بھائی جس طرح میں نے بتایا کہ جی کٹ پیس بھی ہم نے دکھا دی ہے آج جو الگی کام ہونے جا رہا ہے جو برینڈز کے دوبتے ہیں پاکستان کے بڑے برینڈز کے تو وہ کیا چیز ہوگی کس طرح بندل ہوں گے بندل میں سے کیا پھٹے نکلیں گے دوبتے کیا چیز ہوگی جو کٹ پیس کا نام دے جائے گیا جو ہے پورا پورا ہوگا ٹھیک ہے کوئی جو ہے پھٹا یا کوئی کٹ والا پیس کو ڈیمیج بیس جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا ہوگا اگر نکلے وہ صرف گرانٹی کے لیے کہہ رہے ہیں ادر وائز جو ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا یو نہیں کہ فریش ہی پھر تو ہوگا ہے بلکل فریش 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 میں آپ کو انشاءاللہ کوئی بھی بندل آپ کھینچیں میں آپ کو بندل نکال کے جو ہے جو بیس کہیں گے وہ نکال کے دکھا دیتے ہیں چلیں گے یہ ایک بندل ہے اس کو نکال لیتے ہیں یہ یہاں پہ سامنے لگا ہوگا ہے کوئی بھی نکال لیے اس میں سے میں کھولتا جاؤں گا دپٹے دیکھتے جائیں گے آپ ٹھیک ہے آپ کھولتا جاؤں گا دپٹہ دیکھتے جائیں گے آپ وہ کن سا ہے گولامت کا دپٹہ سر اسٹیمپ بھی دکھا دیں اور پورا کا پورا دپٹہ ہی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی پیس نکال دے جائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سارے کے سارے جو ہیں وہ فریش اور فل سائز کے ڈپٹے ہیں یہ لیں اچھا پرائز وہ ساتھوں پرائز کا ہوگا ساتھ آٹھ سو کا ڈپٹہ نہیں ایسا کوئی چکر نہیں ہوگا انشاءاللہ پرائز آپ کو بہت ریزر پر ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دیکھیں کہ کارڈی کا لوگو انسٹیچ لکھا ہوگا ہے کارڈی کی جو ہے وہ پچھلے سال یہ والی سٹیمپ آتی تھی اس کے اندر کبھی کبھی اسٹیمپ کے ساتھ بھی سٹوک آتا ہے اب وہ کارڈی کا ڈپٹہ تھا گولیمت کا ڈپٹہ اوپن کیا تھا یہ دیکھیں یہ ایک اور ڈپٹہ اوپن کر دی ہے یہ بھی فل سائز کے اندر ڈپٹہ ہے اب آپ دیکھیں ٹھیک ہے کہ آپ کو کوئی پٹہ یا کوئی ڈیمیج پیس نظر نہیں ہے اور نہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا یہ گولیمت کی سٹیمپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس پر مینچن ہے ٹھیک ہے آپ کو جو ہے نا کوئی بھی پیس نکالیں گے پورا کا پورا ڈپٹہ ہوگا ٹھیک ہے لون کا اس کی جو ہے نا وہ دو چیزیں ہیں یہ دیکھیں آپ کیتنا خوبصورت ڈپٹہ نکالیں گے خوبصورت ڈیزائنگ کے ساتھ اور کوئی ڈیمیج پیس کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی دو چیزیں ہیں یا تو جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے نا وہ دو ڈپٹے لے کے اور جو ہے نا وہ شرٹ ڈپٹہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں اور یا آپ جو ہے نا وہ ایک ڈپٹہ لے کے اس کی سنگل شرٹ بھی بنانا چاہیں سنگل شرٹ بھی بنا سکتے ہیں اور جو چھوٹی بچی ہیں ان کی فراکس وغیرہ یہ ایک ڈپٹے کے اندر سے دو ایزی لی بن جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے نہیں چھوڑنا اسے رکھ دیں اس کے علاوہ آپ نکالیں کون سا بندلہ جو ان سا بندلہ آپ نکالیں گے اس کو ہم کھول کے دکھا دیں گے اس کو ہم یہاں پہنگ دیتے ہیں یہ والا ہی پکڑ لیں نکالیں سر یہ والا کنر یہ لیں یہ لیں جی جون صاحب کہیں گے انشاءاللہ آپ کو اپن کر کے دکھا دیں گے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ دیکھیں اچھا آپ کسی پرائز بھی بتا دیں سر پرائز انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے دو چار پیس کھلنے تو دیں اب یہ دیکھیں یہ ڈپٹہ آگیا ٹھیک ہے فل سائز کا ڈپٹہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے برینڈ آپ کو اللہ کے فضل کرم سے یہاں پہ ہر چیز آپ کو برینڈ میں ہی ملے گی ڈپٹے لے لیں کٹ پیس لے لیں ٹو پیس لے لیں ٹری پیس لے لیں سکل شرٹس لے لیں یہ دیکھیں یہ چنری سٹائل کے اندر ہے اگر مجھے یاد ہے یہ دیکھیں یہ سفائر کی سائٹ پہ اس کے سٹیمپ آ رہی ہے یہ بھی سفائر کا ہی ہے سفائر گل احمد خاتی لائم لائٹ بیشتی آرٹیکل نمبر یہ دیکھیں یہ منظور کولیکشن کا بھی آگیا ہے یہ ہمارا اپنا برینڈ ہے منظور کولیکشن اس کا بھی ڈپٹہ جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ لیں یہ دیکھیں بہترین سائز کے اندر فل سائز کے اندر ڈپٹہ ہے ٹھیک ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ جتنے بندلز لگیں یہ سارے سارے ڈپٹے کے لگے ہوئے ہیں یہ جو ہے چالیس ڈپٹوں کا ایک بندل ہوگا ٹھیک ہے اور آپ جو ہے وہ منیمم ہاف بندل بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر اگر آپ جو ہے وہ آن لائن لینا چاہیے یہاں پہ آکے فیزیکلی وزٹ کر کے لینا چاہیں کہ ہمیں ہاف بندل چاہیے بیس ڈپٹوں کا تو وہ بھی مل جائیں کہ کوئی اس کے اندر ایشو نہیں ہے چالیس ڈپٹوں کا بیس ڈپٹے ملیں گے اپنی سیلیکشن کے اپنی مرضی کے مل جائیں گے اور جو ہے وہ پرائز بیس کی بہت زیادہ مناسب ہے کونٹیٹی الحمدللہ ہمارے پاس کافی زیادہ تعداد میں پڑی ہوئی ہے یہ ویرہ اس میں دونوں برانچز پر بھی کافی زیادہ سٹوک لگا ہوا ہے کوئی بھی چیز جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کلیر کر دوں یہ ہوتا ہے ویڈیو آج لگی ہے آپ اگر دس دن بعد یا پانچ دن بعد دیکھ کے ویڈیو کہتے ہیں کہ یہ سٹوک آپ نے دکھایا تھا اب کیوں نہیں ہے تو زاری سی بات ہے یہ ہم باؤنڈ کر کے تھوڑی تک سکتے ہیں اس کے لئے متبادل سٹوک آتا رہتا ہے کہ آج یہ ڈیزائننگ دکھائی ہے اگر یہ ڈیزائننگ اللہ کے فضل و قرم سے نکل جائے نہیں ہے انشاءاللہ جیسے ہی ویڈیو لگے کہ نکل جائے گی سٹوک نکل جائے گا تو ہمیں آپ کی ڈیمانڈ آتی ہے کہ جی آپ وہی ڈیزائن چاہیے وہ ڈیزائن تو اس کے لئے معذرت ہے وہ نہیں مل سکتے اس کے متبادل اور ڈیزائن آپ کو انشاءاللہ ضرور مل جائیں ایک نے زیادہ بندل پڑے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ انوار بھئی ہمارا سیٹ اپ الحمدللہ وہ پورے پاکستان میں ڈلیوری دیتے ہیں اس کے بعد ہم آل آور دی ورلڈ بھی ہمارے پارسل جاتے ہیں سارا کچھ جاتا ہے سیٹ اپ ایک نظام ہے اس کے لئے وہ ہمارا ایک انٹرنیشنل نمبر بھی چل رہا ہے سپین کا نمبر انٹرنیشنل وہ بھی ہمارے پاس چل رہا ہے جس کے اوپر آپ انٹرنیشنل والے کسٹمرز ہم وہاں بھی دنیا سے وہاں بھی بھی آئے وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں ڈی ایچل سرویس یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈی ایچل سے امبائر پارسل بھیجتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ مل جاتے ہیں اور جو ہے اس کے بعد چارجز تھوڑے سے زیادہ ضرور ہوتے ہیں پر آپ کو آپ کی چیز جو ہے وہ آپ کے دور سٹیپ پہ ایک ٹائم پہ مل رہی ہے اور جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا ایک سو پچاس روپے میٹر یہ جو ہے وہ ہم آپ کو بندل کے ساب سے دیں گے چالیس ٹوپٹے ہیں ٹھیک ہے اگر جو ہے وہ سواد ہوگی میرمنٹ ہوگی تو اس ساب سے میٹر کی کیلکولیشن ہوگی اگر ڈھائی کی میرمنٹ ہوگی تو ڈھائی کے ساب سے اس کی کیلکولیشن ہوگی ٹھیک یعنی اگر آپ جو ہے وہ سو میٹر کا بندل بھی ایک ایسٹی میٹری لگا لیتے ہیں اٹھ سو اور تین سو تین سو کے بعد جو ہے وہ آپ لگا لیں اوپر جو ہے وہ پچیتر ٹھیک ہے تقریباً جو ہے نا وہ آپ کو تین سو پچیتر روپے کا ایک ڈپٹا ملے گا تین سو پچیتر روپے کا برینڈ کا ایک ڈپٹا آپ کو ملے گا اگر ڈھائی میٹر کی جو ہے وہ کٹنگ کے ساب سے ہے تو ٹھیک ہے اور جو ہے نا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس کا بھی پورا بندل بائے کرتے ہیں اس کا پورا بندل بائے کرنے پہ آپ کو جو ہے وہ ڈلیوری ایڈوانس پیمٹ کی صورت میں آپ کو ڈلیوری آل اوور پاکستان فری ہے کیا بات اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی پانچ روپے پر میٹر یعنی ایک سو پنتالیس روپے میٹر آپ کو لگا دیا جائے گا اگر آپ پورا بندل بائے کرتے ہیں یہ تو اچھی خاصی بچت ہو گئی بلکل بہترین قسم کی آفر بندل کے لیے کیونکہ وہ ری سیلرز ہیں ہماری بہنیں جو گھروں میں سٹیچ کر کے شرٹیں سیل کرتی ہیں یا اپنے یوز کے لیے لیتی ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا بینیفٹ آپ کو اس میں ملے گا نہ کہ آپ کو لوکل چیز لے کے اس کو سٹیچ کریں آپ کو ایک برینڈ مناسب پرائس کے اندر مل رہی ہے بہت شکریہ علی بھائی جی ویوز یہ تھی آج کی ویڈیو اور امید ہے یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جس میں آپ کو برینڈز کے پاکستان کے جتنے بڑے برینڈز ہیں اور منظور کلیکشن کا اپنا جو برینڈ اس کا دبٹا بھی آپ نے دیکھا گئی یہاں پہ نکلا بندل میں سے بندل میر رہے ہیں اور اتنی کم پرائس ہے اگر یہی چیز آپ مارکیٹ میں خریدنے جائیں تو آپ کو بہت مہنگے مہنگے دبٹے جو برینڈ کے ملتے ہیں تو یہاں سے آپ کو سپر ہول سیل بلکہ میں ایسے کہوں گا کہ فیکٹری ریٹ لگ رہا ہے اتنی کم پرائس ہے اور اچھی بات یہ کہ بیس دبٹے لے کے آپ ایزی لی آگے سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپشن بھی ہے اگر آپ بچوں کے جو کپڑے ہیں وہ سٹیچ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے اگر آپ بڑوں کی شرٹ اور ٹو پیس بن سکتا ہے اگر آپ شرٹ کرنا چاہیں شرٹ بھی بان جائیں ایک دبٹے میں سے اگر آپ دو دبٹے سیم ڈیزائن کے لے لیتے ہیں تو ایک کو دبٹے کے طور پر یوز کر لیں ایک کی شرٹ بنا لیں آپ کا ٹو پیس بن جائے گا اب آپ دیکھیں تین سو پچتر اور تین سو پچتر ٹھیک ہے سات سو ساڑھے سات سو روپے میں